اسلام علیکم دوستو دوستو ابھی دو دن پہلے پاکستان افواج کے سپاہ سلال جنرل کمر جاوید باجوا صاحب نے اسلامباد سیکورٹی ڈائلوگ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنا ضروری ہے غیر حل شدہ تنازات غربت کی طرف دھکیل رہے ہیں اگر تو صرف یہ ایک بیان تک ہی معاملہ ہے تو اس سے بہتری کی امیدیں وپستہ کرنا حبص ہے پاکستان میں عام انسان کی زندگی مہنگائی اور بیرازگاری کی وجہ سے اجیرن ہوتی جا رہی ہے عام شہری کا بنہدی مسئلہ اس وقت قوت خرید میں تسلسل کے ساتھ کمی ہے اور اسے اپنے گھر کے خراجات پورے کرنے کا فکر لاحق ہے اب دو وقت کا کھانا اپنے فیمیلی کے لیے کیسے پوری کرے؟ گھر کا کرایا جسے مہینے کی پہلی تاریخ کی ادائیگی کے بعد تیس یوم کو اپنی انگلیوں کی پوروں پر گرنا شروع کرتیتا ہے اور سوچ سوچ کر ہلکان ہوتا ہے کہ اگلے مہینے کس طرح کرایا ادا کرے گا پچے سکول جاتے ہیں تو ان کی فیسیں اور کتابوں کا خرچہ کیسے پورا کرے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ملک میں بیروزگاروں کی تعداد خوفناک حد تک بڑھ چکی ہے کاروباری نجنیجی ادارے مندی کا شکار ہو کر ملازمون کی ڈاؤن سائزنگ کرتے ہوئے نوکریوں سے نکال رہے ہیں یا جو کچھ بچ گئے ہیں تو ان کی مشاہروں میں خاطر خواہ کمی کرتے چلے جا رہی ہیں سنتی ترقی کی شرعہ بہت کم ہے اور مستقبل میں بھی اس حوالے سے حکومت کے پاس جوٹھی تسلیوں اور غلط آداد و شمار کے علاوہ پیش کرنے کو کوئی تھوس منصوبہ نہیں ہے اس لیے ترقی بھی مادوم ہو چکی ہے عام شہری کے لیے دوسرا جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے جس کی وجہ سے جہاں افراد زر میں اضافہ اشیاء کی طلب اور غزائی اجناس کی پیداوار میں کمی کے سبب ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی بے کابو ہوتی چلی جا رہی ہے کسان کو مہنگے داموں خاد اور بیج اور دیگر معاملات کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے اس لیے کسان کا دل کھیتی باری سے اچاٹ ہو چلا ہے جس کے انتہائی منفی اثرات پاکستان کی ستر فیصد آبادی پر پڑ چکے ہیں ان مسائل سے نبرد آزمہ ہونے کے لیے کیا کسی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے یا کسی عالمی شہرت جافتہ مہر معاشیات کو بلا کر ملکی معاشیت اس کے حوالے کرنے سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اس بات پر کا تو سب کا اتفاق ہے کہ جی ڈی پی یعنی مجموعی داخلی پیداوار میں کم از کم چھ فیصد بڑھوتی کسی بھی ریاست کے لیے ضروری ہے وگرنا معاشیت کا حجم نہیں بڑھے گا تو معاشی بہران بھی ختم نہیں ہوگا پاکستان کی معاشی صورتحال جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ اندھو ناک ہے کیونکہ ہماری مجموعی داخلی اور معاشی شرائع نمو میں کمی منفی میں ہو گئی ہے جس سے معاشیت سکرتی جلی جا رہی ہے دو آزار اٹھارہ میں ہمارے جی ڈی پی کا حجم تین سو بیس ارب ڈالر تھا جو اب کم ہو کر صرف دو سو ستر ارب ڈالر رہ گیا ہے سرکاری سطح پر منفی زیرو پوائنٹ فور فائی فیصد ہم نے تسلیم کیا ہے اس بار حکومت کے پاس کووٹ نائنٹین وبا کا بہانہ اس لیے بھی معقول نہیں کیونکہ کرونا کی عالمی وبا کو آنے آئے ہوئے ایک سال کا عرصہ بیت چکا ہے لیکن معاشی تنازلی کا عمل کئی برسوں سے جاری ہے ویسے بھی جنوبی ایشیا میں صرف پاکستان ہی کرونا سے متاثر نہیں ہوا بلکہ یہ عذاب سب پر نازل ہوا بنگلہ دیش ہندوستان کے علاوہ اخوانستان میں مجموعی طور پر ایک لاکھ سے زیادہ لوگ اس وبا کے نتیجے میں لکمائے اجل بنے ان تینوں مالک چاروں مالکی شرع نمو میں مصبت اضافہ ہوا ہے دوزار انیس اور بیس پہ بنگلہ دیش ہندوستان اخوانستان کی شرع نمو میں علل ترطیب فائی پائنٹ ٹو پرسنٹ فور پائنٹ ٹو پرسنٹ اضافہ ہوا بنگلہ دیش کی معاشی ترقی کی بڑوتی چین سے بھی زیادہ ہے اس سال ان کی شرع میں دگنا اضافہ متوقع ہے بنگلہ دیش کی صحت کے حوالے سے ریاستی پالیسی کی بدولت بنگالی کی اوست عمر بڑھ کر بہتر سال ہو گئی ہے یہ وہی بنگلہ دیش تھا جس سے ہم نے پوک اور ننگ کے علاوہ دیماریوں کے علاوہ ایک لنگوٹ کے علاوہ کچھ نہیں دیا تھا اور ہنڈری کسنجر اس کو باسکٹ کیس کہتا تھا بلیکن پاکستان کی ایکانومی ہر لمحے روبے زبار ہے تمام اشاریے مایوس کون ہیں جی ڈی پی گروتھ اور مہنگائی کے حوالوں سے ہم انڈیا سیری لنکا بنگلہ دیش حتیٰ کہ اخوانستان سمید ان معاملات میں سب سے ہم ببترین حالات سے دوچار ہیں اور ایک عدارے کے چند تالے آزماؤں کی وجہ سے ریاستی عدرہ عدارے بھی متنازہ ہو گئے ہیں تبدیلی لانے کے لیے عدلیہ کو جس بھونڈے انداز سے استعمال کیا گیا اور اپنے سیاسی معاملات کو جس شدت کے ساتھ عدلیہ کو استعمال کر کے نپتانے کی کوشش کی گئی اس کی وجہ سے بھی عدلیہ کا وقار بری طرح مجروع ہوا ستم یہ ہوا فوج اور اس کے متعلقہ عداروں کو پی ٹی آئی کے ساتھ نتی کر دیا گیا جس سے ان عداروں کی ساخ بری طرح متاثر ہوئی اس سے زیادہ صورتحال نقصان دے اور کیا صورتحال ہو سکتی ہے کہ ریاستی عداروں کو کسی ایک طبقے کی مفادات کی نگے داشت اور تحفظ کے ساتھ جوڑ دیا جائے اس کے علاوہ چند نا آقبت اندیش پالیسی کی بدولت میڈیا کا تقسیم کیا گیا آزادی حق رائے چین لی گئی اس کے علاوہ ملک میں پروریزیشن کی کلچر کو فروغ دیا گیا معاشرتی اقدار کو پامال کر دیا گیا جس نے سماج میں نفرتوں کو بڑھا دیا ان تمام ابھی نیشوز کو ایک خاص نقطہ نظر سے اگر جانچا جائے تو حقیقت ایدیا ہوتی ہے ان تمام حد کنڈوں سے سیاسی عدم استقام پیدا ہوا جی ہاں سیاسی عدم استقام جس سے ہمارے ملک کی معاشیت پر زلزلے برپا ہوئے کیونکہ جہاں سیاسی معاملات جبرگی بنیاد پر چلا جاتے ہیں وہاں کی معاشی ترقی عرضی بنیاد پر ہوتی ہے لیکن جلد اسے بورانوں کا پھر سامنا بھی کرنا پڑتا اور وہ ریاستے ہم نے دیکھا تاریخ میں وہ تحضیل ہو جاتی ہیں جس طرح روس جیسی عظیم طاقتور ریاست ریاستی جبر کی بنیاد پر اس کو چلائی جانے والی پالیسز کا نتیجہ پندرہ آزاد ممالک کی تقسیم پر منتج ہوا تو اس طرح پاکستان ایک سیاسی عمل کے نتیجے کی وجود میں آیا تھا عوام کے ووٹوں کے ذریعے تخلیق ہوا لیکن کس قدر بدنصیبی ہے جو ملک سیاسی عمل کا نتیجہ تھا اسے تہتر سال گزر جانے کے باوجود سیاسی استقام نصیب نہ ہوا بات قسمتی تو یہ ہے کہ برطانوی سامراج جن مقامی قوتوں کے ذریعے ہندوستان پر حکومت کرتا رہا آزادی کے بعد انہی قوتوں نے اقتدار کی سنگھاٹنوں پر قبضہ کر کے منمرضی کی اور عوام کو سچی اور حقیقی اقتدار کے قریب بھی پٹکنے نہ دیا انہی قوتوں کی وجہ سے آئین سازی نہ ہو سکی اپنی پالیسز کے وجہ سے مشرقی پاکستان کی اقصریت کو تسریم نہ کیا گیا انہیں احساس دلیا گیا کہ وہ نوعباتیتی نظام کے جبر تلے استحصال سے رہی ہیں اور قیام پاکستان کے فوراں بعد مرکز پر جو قوتیں بارہ دست ہوئیں اس کے بارے میں سیاسی طور پر بارشعور بنگالی کسی فہم فوش فہمی کا شکار نہ ہوئے بہت جلد ان کو یہ حقیقت آیاں ہو گئی اور یہی وجہ ہے کہ یارہ مارچ انیس سوٹالیس کو ڈھاکہ کی شڑکوں پر عوام کا سلاب امر آیا جن کا مطالبہ تھا بنگالی زبان کو ملک کی قومی زبان قرار دیا جائے اور اس جلوس کی قیادت شیر بنگال مولوی فضلک کر رہے تھے جی ہاں یہ وہی فضلک جنہوں نے آٹھ سال پہلے انیس سو چالیس میں قرارداد لاہور پیش کی جسے بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا اور اس جلوس میں مسلم سنوڈنک فیڈریشن کا رہنو جمان رہنما شیخ مجیوب رحمان پیش پیش تھا اور یہی وہ سوچ تھی جو جگتو فرنٹ بنی پھر وہ موجزہ نمودار ہوا جس کی طبق سیاست کے بڑے بڑے ماہرین کنی تھی کیونکہ جس بنگال لے مسلم لیگ کو انیس سو چھتالیس کے انتخابات میں ایک سو انیس میں سے ایک سو تیرہ نشستن دلا کر لینڈ سلائڈنگ کامیابی دی تھی فقط آٹھ سال بعد یعنی نیٹین فیفٹی فور کو مسلم لیگ کے امیدواروں کی زمان کے ضبط ہو گئیں فقط تین فیصد ہی وہ بوٹ حاصل کر پائے مشرقی پاکستان سے مسلم لیگ کا صفہ کمل صفایہ ہو گیا لیکن پاکستان کی سیور ملٹری بیروکریسی اور مغربی پاکستان کے جفاداری صفادری سیاستدانوں نے اس معاملے کو سمجھنے اور مسئلے کا عدرات کرنے کی بجائے عوام کی خواہشوں کے برعکس انیس سو ٹھونجہ کا مارشلہ لگا دیا اور بنگالیوں کو بدعنوان اور غدار اور نااہل قرار دینے کا بیانیاں کورس میں گایا گیا اور ملک میں سیاسی استقام کے جھوٹے لاروں کا خوب جھنڈورہ پیٹا گیا اور شاندار درکی کا اشرا منایا گیا لیکن حاصل یہ ہوا کہ ملک بدترین عدم استقام کا شکار ہوا اور اس وقت بھی ان حالات کو درخورے اتنا نہ بخشا گیا اور انیس سو ستر کو جنرل جاجہ خان کو اقتدار منتقل ہوا اور انتخابات کے نتائج کو تصمیم نہ کیا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ ناگزیر حالات کے پیش نظر بنگلہ دیش دنیا کے نقشے پر نمودار ہو گیا آج بھی پاکستان کے جفادری سیاستدانوں اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پالیسیز کو جبر کی بنیاز پر جائی رکھا ہوا ہے جس سے پاکستان میں سیاسی عدم استقام پیدا ہو چکا ہے اور اس کے اثرات معاشی حوالوں پر سے بہت گہرے اور منفی ہیں جس کا متحمل ہمارا یہ ملک اور عوام نہیں ہو سکتے اگر ایک طرف آئی ایم ایف کی کڑی شرطیں معاشیت کا گلہ گھونٹنے کے در پہ ہیں تو دوسری طرف عوام غربت اور بیرزوار کی ویسے سکت نہیں رکھ سکتے کہ وہ مزید جھٹکے اب سائے سکیں کیونکہ جون کا بجٹ آنے والا ہے اور اس بجٹ میں ہمیں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اون پر آخری تنکہ ثبت ہوگا اور عوام خود اس سرکوں پر بہر نکلیں گے اور اس وقت عوام کی قیادت کوئی سیاستدان نہیں کر رہے ہوں گے ایک انارکی پدا ہوگی اور یہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسٹیبلش کلیمنٹ کے ناکام سیاتی تجربوں اور عوام کی خود ارادیت کے فیصلوں کے خلاف سازشوں نے اس ملک کو برباد کر کے رکھ دیا ہے ضرورت اس عمر کی ہے جس سے میں نے پہلے عرض کیا کہ ناکام تجربوں کو دورانے کی بجائے عوام کو ہی اپنے فیصلے کرنے دیے جائیں کیونکہ یاد رکھیں تاریخ بڑی ظالم ہے جو اسے مثال نہیں بناتا تاریخ اسے پھر مثال بنا دیتی ہے بہت شکریہ میری گفتگو آج تمام ہوئی اور آپ سے گزارش تلاش حق ودامر حاشمی چینل ودامر حاشمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں اور اپنی آنا سے بھی نوازیں بسلام شکریہ